امیل کر دروت بھیجی محمد علی محمد محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي جعل الحمد مفتاحا لذکره وسببا للمزید من فضله والدلیل على علائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وامین وحیه وخاتم رسوله سیدنا ومولانا بالقاسب محمد وعلى اهل بیته الطیبين الطاهرین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطهرہم تطہرہ اللہ تعالیٰ محمد علی محمد حکمت اور علم علم و حکمت نباوی کے عدوان کے دہر گفتگو کا اس حلسل آپ کے سامنے ہیں اور کل تکی گفتگو کا نتیجہ بطور خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ حکمت کا مرکز نبی کریم کی ذات ہے کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جو تمام کتابوں پر حیمنہ رکھتی ہے محیمن ہے مسلط ہے تسلط رکھتی ہے بلند ترین کتاب ہے قرآن کیونکہ پروردگار عالم نے کسی بھی کتاب کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ جو قرآن کے بارے میں فرمایا کیا فرمایا اگر کوئی قرآن ہوتا کہ جس کے ذریعے پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ہلایا جا سکتا اڑایا جا سکتا مردوں کے ذریعے ساتھ مفتگو کی جا سکتی ممکن ہو جاتا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ تیل ارس کرنا بغیر کسی وسیلے کے بغیر کسی سواری کے چشم زدن میں کہ جس طرح سے تخت ملکہ بلقیس آیا اس طرح سے خود انسان سفر کر پاتا کسی قرآن کے ذریعے تو وہ یہی قرآن ہے کوئی اور قرآن نہیں ہے اب یہاں پر سننے والوں کے سامنے یہ سوال آئے گا اور اس کا جواب دے کر آگے بڑھ جاؤں کہ کیا قرآن میں یہ طریقہ ہے کوئی انجینئرنگ ہے کوئی سائنس بتائی گئی ہے کوئی فارمولا ہے کوئیشن ہے کوئی جس کو حل کر کے آپ پہاڑ کے پاس رکھیں تو پہاڑ اڑ جائے گا مردے کے پاس لائیں تو مردہ بول پڑے گا آپ قرآن کو سامنے لائیں کس طرح سے قرآن کی آیات کو سوروں کو استعمال کیا جائے کہ پلک جھپکتے میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں چلے جائیں یہ قرآن نہیں بتا رہا لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے اس قرآن کی خصوصیت یہ ہے پروردگار سر پٹک کے مر گئے ہمیں تو کوئی آیت ایسی نظر نہیں آئے جس میں پہاڑوں کو ہلانے کا فارمولا ہو سویرد بحل جبال پروردگار نے یہ نہیں فرمایا کہ پہاڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا طریقہ ہے پہاڑوں کو ہلایا جا سکتا ہے خاص مقصد اور خاص طریقے پر اس کا مطلب اس قرآن میں یہ چیز ہے اتنی بڑی کتاب اتنی عظیم کتاب یہ کس پر نازل ہو رہی ہے ختمی مرتبت پر اس کا مطلب یہ میں سمجھئے گا کہ ختمی مرتبت کے پاس جب قرآن آیا تو ختمی مرتبت کو کچھ علم عطا ہوا یقیناً کچھ نہ کچھ عطا ہوا ہے قرآن کے ذریعے لیکن جو کہ میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی تھی حضرت صادق آل محمد کی کہ جس میں حضرت حضور میں اپنے بچوں کے لئے پیش کر رہا ہوں یہ مثال گھر میں مہمان آتا ہے کسی بھی مذہب فرقے کا ہو کسی بھی سطح سے ہو سماج کی آپ شربت بناتے ہیں گرمی میں صاف سترے گلاس میں رکھتے ہیں گندے لوٹے میں نہیں رکھتے اس کے سامنے پروردگار عالم قرآن کو ہر کس و ناکس کے دل میں ڈال لے گا جو مکہ میں گھوم رہا ہے بتوں کے ساتھ پیشانی رہا رہا ہے مطلب تم کل تک بتوں کے سامنے اٹھک بیٹھک کرتے تھے یاد رکھیے دبوت کی پہلی شرط یہ ہے کہ خاندان طیب و طاہر ہو ولادت طیب و طاہر ہو ماشاءاللہ کیا خدا ان تمام زاکروں کو اور جو جو حضرات اس ممبر پر بیٹھ سکے خوب اللہ مرہوم کو مغفرت عطا فرمائے سیدو شہدہ کی بارگاہ سے جزیل ادارت فرمائے کہ الحمدللہ آپ لوگ بہت کو سمجھ جاتے ہیں میری زحمت ختم ہو جاتی ہے تو پروردگار عالم قرآن کو کس دل میں ڈالے گا چلیے سورہ شورہ کی طرف اب دیکھئے آج کی تقریر ایسی نہیں ہے کہ میں اس کو بار بار دوھ رہا ہوں اور مجھے ختم بھی کرنی ہے مغررہ وقت پر اور جو مسائب ہیں جس شہزادے کے اس شہزادے کے مسائب کا حق بھی ہم کیا عدا کر بائیں گے بہرحال کسی حد تک دو چار لفظ دو چار آنسو نکلائیں اور اس شہزادے کی دادی کی بارگاہ میں ہم کو اس شہزادے کا آزادار لکھ لیا جائے یہ ہماری دنیا اور آخرت ایک طرف اور یہ کام ایک طرف پروردگار علم سورہ شورہ میں اپنے حبیب سے مخاطب ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اے حبیب توقل کرو اس خدا پر جو عزیز ہیں اور رحیم ہیں عزیز کا مطلب میں یہاں بتا چکا یعنی جس پر غلبہ نہیں پایا جا سکتا ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا اپنے حافظے میں جذب کر لیجئے گا اچھی طرح سے حبیب توقل کرو اس خدا پر جو عزیز و حکیم ہیں اور دیکھو وَيَرَا كَهِنَةَ تَقُومُ جب تم قیام کی حالت میں آتے ہو رکو سجدے اور قیام جب تم قیام کی حالت میں آتے ہو وہ خدا جو تم کو دیکھتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تمہاری کروٹیں لینے کو دیکھتا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ وہی پروردگار ہے جو صاحبِ سماعتِ مطلقہ ہے وہی پروردگار ہے جو صاحبِ علمِ مطلق ہے آیت پروردگارِ عالم مخاطب ہو رہا ہے کس کے ساتھ؟ حبیبِ خدا کے ساتھ ابتداء اور آغاز ہو رہا ہے آیت کا اس گفتگو کا نبی کریم کے ساتھ عزیز و رحیم کے ساتھ اختتام ہو رہا ہے سمیع و علیم پر آغاز عزیز و رحیم اختتام سمیع و علیم یعنی حبیب دیکھو تمہیں جو کروٹیں لیتے ہوئے دیکھا ہم نے تو ہماری رحمت تمہارے شامل حال اس طرح سے تھی کہ ہماری وہ رحمت کہ جو تمہارے شامل حال تھی لفظِ عزیز پر غور کیجئے گا ہماری وہ رحمت جو تمہارے شامل حال تھی خدا نے یہی فرمایا العزیز و رحیم تو ہماری رحمت تمہارے شامل حال ہے اور ہماری عزت تمہارے شامل حال ہے عزت کا میں نے آپ کو معنی کیا بتایا جس پر کوئی غلبہ نہیں پاسکتا رحیم کا مطلب آپ کو بتا ہے عزیز و رحیم یہ پروردگار عزیز و رحیم ہے کہ جس نے تمہیں قیام کی حالت میں بھی دیکھا وَتَقَلُّبَكَا تمہاری دگرگونی کو تمہارے ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانے کو اس پروردگار نے دیکھا دیکھو وَإِنَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ وہ بہت اچھی طرح سنتا ہے وہ بہت اچھی طرح علم رکھتا ہے یعنی ایک عنایتِ ربوبی ہے ایک علطافِ الٰہی ہے پروردگار کا ایک کرم ہے جو پہلے سے ہے عزت اور رحمت کے ساتھ اور اب اعلان کر رہا ہے اپنے حبیب سے کہ دیکھو سمیع اور علیم وہ ہے اب تمہیں جو بھی گفتگو کرنی ہے ہمارے ساتھ کرو ہم ہر چیز کو اچھی طرح سنتے بھی ہیں علم بھی رکھتے ہیں یہ بات آپ نے سن لی اب چلیے کس کی خدمت میں اس کی خدمت میں جو وہاں سے ساتھ تھا یہاں بھی ساتھ ہے وہاں بھی ساتھ رہے جائے جو ساتھ ساتھ ہیں جس کے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا قیامت میں اور بقول مرہوم سید رزا ہندی کے اب یہ ایک زبان پھسل گئی ورنہ میں ایک کل یا پرسوں پڑھنے والا تھا آپ کے سامنے سید رزا ہندی کا قصیدہ کہ جو قصیدہ غدیریہ ہے لیکنوں سے گئے تھے اور وہی پر انتقال ہوا اور بہت بڑے فقی آیت اللہ مشتحد اور قصیدہ غدیریہ کا ہے فرماتے ہیں کہ کون مجھے منع کرے گا حوز کوسر پر پینے سے جبکہ ساقی میرا مولا ہے تو جو وہاں تک ہوگا ساتھ میں آپ حضرات دعا کیجئے کہ گفتگو جہاں تک میں لے کے جانا چاہوں وہاں تک پہنچ بھی جائے ظاہری لحاظ سے اور آپ کے ذہنوں میں بات بھی واضح ہو جائے تو یہ رحمت پروردگار عزت پروردگار نبی کریم کے ساتھ ساتھ ہے اور آخر میں سماعت پروردگار علم پروردگار نبی کریم سے اعلان غرائے کہ حبیب دیکھو ہم بہت اچھا سنتے ہیں اور بہت اچھا علم بھی ہے تو یہ رحمت پروردگار کا آغاز ہوا کہاں سے اور عزت پروردگار کا آغاز ہوا کہاں سے جو نبی کریم سے متصل تھی آپ ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ مولانا آپ ہی نے تو پڑھا تھا سنتے آئے ہیں ذاکروں سے خطبہ سے مقررین سے کہ کنت نبیان و آدم بین المائی و تین میں نبی اس وقت بھی تھا کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے تو میں عرض کروں کہ حضور وہ بات تھی عالم قدس کی عالم تحارت کی عالم غیر مادہ کی جب عالم مادہ میں رسول خدا آئے تو نور رسول خدا کا سفر تیک اس طرح ہوا آپ تو بڑے مزے سے بارہ ربیل اول کو جشن منا لیتے ہیں آپ بڑے مزے سے بارہ ربیل اول کو ناتے پڑتے ہیں ذرا پوچھئے جا کر کہ پیغمبر کے اجداد نے کتنی محنت کی ہے اپنی تحارت کو بچانے کی یہ اب وہ بتائے گا کہ جو افسح العرب ہے یہ وہ بتائے گا کہ جس نے رسول کی زبان چوسی یہ وہ بتائے گا کہ کبھی رسول نے لعاب دہن اس کی آنکھوں میں لگایا کبھی اس کے بچوں کو کندے پر سوار کیا کبھی اس کی زوجہ کو اپنے مقام پر بٹھا کر اس کی زوجہ کا ہاتھ چوما یہ وہی گھر بتائے گا کہ جس کے دروازے کو رسول خدا قبلہ بنا کر نماز کرتے تھے کیا فرمایا کیا فرمایا کیا کھنے یعنی مولا کہ اچھا شیئر جب آپ کو پڑھیں بہتری شیئر اس کی تشریح کرنا یعنی اس شیئر کو بے حیبت کر دینا اور بے ڈھنگا کر دینا اگر آپ موتی ایک بہت بہتری ہیرہ ہے اس کو چکنے چور کر کے کہیں کہ کتنے ٹکلوں میں تبدیل ہوتا کیا کیا آپ نے خراب کر دیا اب مسئیبت یہ ہے اور واقعا جسارت یہ ہے کہ جملے ہیں اس کے جس کی روح میں رسول خدا کا علم تھاٹے مار رہا ہے ترجمہ کر رہا ہے وہ شخص برداشت کیجئے یعنی مولا کہ جملے ایسے ہیں کہ آپ نجد بل آگا کھولیے دیکھتے رہیے بس تشریح مت کیجئے اس موتی کو توڑیے مت لیکن ہم موتی توڑے بغیر کچھ ہو بھی نہیں سکتا جب تک موتی نہیں ٹوٹے گا اس کے اجزاء نہیں سمجھ میں آئیں گے ہوگا کیا فرمائے الحمدللہ اللہ لی لا يبلغو لا يبلغو بعد الحمم ولا ينا لغو حدث الفتن یہ فتن فتنے والا نہیں ہے یہ تا کے ساتھ ہے بچوں کے لئے کہہ رہا ہوں تا یعنی توتے والی تا حمدلس خدا کی کہ جس پروردگار عالم کی ذات تک بلند ترین پختہ ترین کٹھن ترین ارادیں اس کی ذات کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے ولا ينا لغو حدث الفتن ذہین ترین لوگوں کی باری ترین ذہانتیں گمان بھی نہیں کر سکتی کہ وہ کس مقام پر ہیں جب خدا ایسا ہے تو فرمایا کہ کچھ مخلوقات الہی ہیں کیا فرمایا مولا کائنات کہا کہ دیکھو عجیب فرمائے پہلے اس کا ترجمہ کر دوں پھر بات کو آگے بڑھوں فرمایا دیکھو پروردگار عالم کے کچھ بندے ایسے ہیں حق کے کچھ ستون ہے پروردگار کی نیکی کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیکی کے اہل ہیں حق کے کچھ ستون ہے نیکی کے کچھ لوگ اہل ہیں ولی طاعتِ ایسا من اور اطاعتِ الہی کے سلسلے میں کچھ بچاؤ کے لیے چیزیں ہیں یعنی اطاعتِ الہی بغیر اس کے بچاؤ کے ہو نہیں سکتی خیر کے نیکی کے کچھ لوگ ہے جو اہل ہیں اور یاد رکھنا کہ اطاعت اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی اور فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ عِنَّ كُلِّ طَعَاتٍ اور یاد رکھنا اے لوگوں کوئی بھی تم اطاعت کرتے ہو کچھ نہ کچھ مدد اس کی جانب سے ہوتی ہے یہ کچھ نہ کچھ مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور کی جانب سے بھی ہوتی ہے یعنی کسی نہ کسی طرح سے اس کی مدد تمہارے شامل حال ہوتی ہے لَكَرْ أَلَا عِمْغَلَا فرمایا عَوْنَن معرفہ نہیں ہے تنوین کے ساتھ ہے عَوْنَن ایک طرح کی مدد تمہارے شامل حال ہوتی ہے بات واضح ہو گئی کہ حق کے کچھ ستون ہے خیر اور بھلائی کے اہلیت ارخنے والے کچھ لوگ ہیں اطاعت کے لیے کچھ حسار ہے اور تم جو بھی اطاعت کرتے ہو خدا کی اس میں خدا کی مدد شامل ہوتی ہے کس طرح سے تمہیں نہیں پتا یہاں تک آپ میرے ساتھ آگئے ذرا آگے بڑھئیے شامل ہوتی ہے تو کیا فرمایا خدبے میں نحجب بلاغا کے فرمایا کہ دیکھو اِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الذِّكْرَ جَلَاءً لِلْقُلُوبِ تُسْمَعُوا بَعْدَ الْوَقْرَةِ وَتُبْسُرُ بَعْدَ الْأَشْوَةِ وَتُنْقَادُ بَعْدَ الْمُعَانَدَةِ عجیب چمکل ہے خدا ون تبارک و تعالیٰ نے ذکرِ الٰہی کو دلوں کے روشنی پانے کا ذریعہ قرار دیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اب دوبارہ میں اس خدبے کے حصے پر نہیں جاؤں گا خدا کے لیے اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا مرنہ کوئی مجھے فون کر کے کہے گا ملانا آپ نے کہاں سے کہاں نتیجہ دے لیا عیزانی گرامی ایک گھنٹہ ہے میرے پاس کہ اطاعت کے اہل ہیں حق کے ستون ہیں اس ٹکڑے کو یاد رکھیے گا اب جب حق کے ستون ہیں اطاعت کے اہل ہیں فرمایا کہ پروردگارِ عالم نے ذکرِ الٰہی کو جلا کا ذریعہ بنایا دل کے چمکانے کا ذریعہ بنایا کس طرح سے بنایا وَمَا بَرَحَا لِلَّهِ عَزَّتْ عَلَاءُهُ خدا کی قسم ایک ایک لفظ موتی کی طرح ٹاکا ہے علی بن ابی طالب نے کہا کہ کبھی مَا بَرَحَا لِلَّهِ کبھی ختم نہیں ہوا یہ سلسلہ اس خدا کی قسم جس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی علی بن ابی طالب نے یہ لفظ کیوں کہا کہ قسم اس خدا کی جس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی یہ کیوں نہیں کہا قسم اس خدا کی جو رازق ہے یہ کیوں نہیں کہا کہ قسم اس خدا کی جو جببار ہے یہ کیوں نہیں کہا قسم اس خدا کی جو خالق ہے وَمَا بَرَحَا لِلَّهِ عَزَّتْ عَلَاءُهُ قسم اس خدا کی جس کی نعمتوں پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا سورہ شورہ کی آیت کو یاد رکھئے گا وَتَوَكَّلَ الْعَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ تبکل کرو اس خدا پر جو صاحب عزت ہے صاحب رحمت ہے اس خدا پر کوئی غلبہ نہیں پاسکتا اور یہاں صاحب قرآن یہ کہہ رہا ہے خدا کی زبان زمین پر یہ بول رہی ہے یہ کتابی صورت میں قرآن سامد اور یہ قرآن ناتق بول رہا ہے خدا کی زبان بول رہی ہے جو خدا کے چہرے سے جڑی ہوئی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے وَمَا بَرَحَلِ اللَّهِ عَزَّتْ عَلَىٰهُ اس پرمردگار کی نعمتوں پر کوئی غلبہ نہیں پاسکتا تو بعد غلبے کی آگئی یا نہیں آئی سورہ شورہ میں بھی کہا توقل کرو اس خدا پر جس پر کوئی غلبہ نہیں پاسکتا یہاں مولا کائنات فرمارے ہیں کہ قسم اس خدا کی کہ جس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی اور اس کی نعمتوں پر کوئی غلبہ نہیں پاسکتا اور ایک سلسلہ کا آغاز ہے جو مولا کائنات فرمارے ہیں وَمَا بَرَحَلِ اللَّهِ عَزَّتْ عَلَىٰهُ فِي الْبُرْحَةِ بَعْدَ الْبُرْحَةِ وَفِي عَزْمَانِ الْفَتْرَاتِ رِجَالٌ كَلَّمَهُمْ فِي عُقُونِهِمْ وَنَادَاهُمْ فِي فِكْرِهِمْ کہ خدا کی قسم مولا کائنات فرمارے ہیں کہ زمان فترات حضرت عیسیٰ سے لے کر نبی کریم کے آنے تو زمان فترات کہتے ہیں زمان فترات کا مطلب کیا ہے کہ جب رسالت نہیں تھی کوئی رسول نہیں تھا کوئی صاحب شریعت پیغمبر نہیں بھیجا اس زمانے کی بات کر رہے ہیں مولا کائنات عجیب ہے خود پیدا ہوئے ہیں رسول خدا کے پیدا ہونے کے تیس سال بعد اور بات کر رہے ہیں موسیٰ اور عیسیٰ کے بعد کے زمانے کی اب آپ اس کو خود ہی حل کیجئے کہ کیا کیا جائے تو بچے پوچھیں یہ کیسے ہو گیا میں کہوں گا بھائی جب آنکھیں خدا کی ہیں تو جب خدا کی آنکھ اب آپ نے ایک دفعہ سن لیا رسول خدا خدا کی آنکھیں ہیں تو خدا کی آنکھ جہاں چاہے دیکھیں آپ کو تکلیف ہے اپنا عقیدہ صحیح کیجئے وہ تو جہاں دل چاہے دیکھے گا فی عزمان الفترات رجال اللہ کیسے مرد تھے کچھ مرد تھے ایسے خدا کی قسم پروردگاہ کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوئی یہ سلسلہ چلتا رہا یعنی مولای کانان فرمانا چاہے کہ زمان فترت میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو خدا نے اپنا ذکر عطا کیا وہ بھلائی کے اہل بھی تھے وہ اطاعت کے بچاؤں میں بھی تھے وہ صاحبِ عصمت بھی تھے وہ صاحبِ ولایت بھی تھے ان کا اتصال پروردگار عالم سے تھا وہ ذکرِ خدا اس طرح سے کرتے تھے کہ ان کا دل جلا پاتا تھا وہ اس مقام پر تھے کہ پروردگار ان کے پاس آ کر ان کی اقول میں گفتگو کرتا تھا اور ان کی ذات میں اتر کر ان کے ساتھ سرگوشی کرتا تھا اب آپ یہ مت کہیے کہ عبد المطلب نے کیسے کہہ دیا کہ خانِ کعبہ کا رب کوئی اور ہے میں اونٹوں کا مالک ہوں آخر پروردگار اس کی ذات میں آ کر گفتگو کر رہا ہے اب آپ کو لاکھا چھمبہ ہوتا رہے کہ عبد المطلب نے کیسے کر دیا وہی خدا ان کی ذات میں آ کر گفتگو کر رہا ہے یہ میں نے اس لیے گفتگو کی یہ جملہ حضرت عبد المطلب کا کہ آپ تھکاوٹ کے شکار نہ ہو جائیں ورنہ مجھے آپ کو بہت آگے لے کر جانا تھا جب بات یہاں پر مَا بَرَحَ لِلَّهِ عَزَّتَ عَلَىٰهُ لِجَالُ قَلَّمَهُمْ فِي فِي فِكْرِهِمْ وَنَا جَهُمْ فِي اُقُولِهِمْ مُنَاجَات کی سرگوشی کی ان کی ذات میں آ کر یہ لوگ ہیں کون ان لوگوں کو سمجھنے کے لیے اگر سمجھنا ہے تو جاؤ وہاں پر جو میں نے شروع میں خنبہ پڑھا کیا پڑھا میں نے مولا کائنات کا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يَبْلُغُهُ بُعْضُ الْحِمَبُ وَلَا يَنَالَهُ حَدْسُ الْفَتْنِ حمد اس خدا کی کہ باریک بین ترین ذرہ بین ترین نکتہ سنج ترین دقیق ترین اقول اس جگہ تک وہم بھی ان کا نہیں پہنچ سکتا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں پر وہ ہے تو خدا نے پھر کیا کیا ایسا خدا نے اپنے بندوں کو اس مقام پر رکھا کس مقام پر فَاسْتَوْدَعَهُمْ فِي خَيْرِ مُسْتَوْدَعِنْ وَأَقَرَّهُمْ فِي خَيْرِ مُسْتَقَرِّنْ پروردگار نے اپنے ان بندوں کو خوب توجہ کیجئے گا ان کی روحوں کو ان کی زواد کو بطور امانت اس میں کیا خدایا ضرور بھیجیا مولا کائنات کی بارگی یعنی دعا میرے یہ التجا ہے اس فرشِ اعزا کے اور آپ اعزادار بیٹھیں آپ کے صدقے میں کہ حضرتِ حجت مجھ کو اور آپ کو ہم سب کو جس جس نے اس فرش میں جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے اپنے جد کی اپنے جدِ امجد حضرتِ امیر کی احادیث اور ان کے جملوں کو زندہ کرنے والوں میں شمار کریں فرمایا کہ وہ وہ کیا کہنے یعنی ذاتِ امیر الممنی تب ہی تو کہا ہے ذاتِ دروازہ عجیب دروازہِ علومِ خدا کا فرمایا فَاسْتَوْدَعَهُمْ فِي خِعْ اَفْزَلِ مُسْتَوْدَعِمْ پروردگار نے کچھ بندوں کو رکھا بہترین جگہ پر ان کی روحوں کو حمانت کے طور پر اور ان کو قرار دیا بہترین مقامات پر قرار دینے کے کس طرح سے قرار دیا اگلے جملے میں فرمایا تَنَسَخَتْهُمْ قَرَائِمُ الْأَصْلَابِ الْأَرْحَامِ الْمُتَحْرَاتِ کی سامانت میں رکھا ایسے سلموں میں رکھا ان کی روحوں کو کہ جو بڑے کریم تھے ان سلموں نے ان ارواح کو منتقل کیا ان ہر ارحام تک جو بڑے پاک و پاکیزہ تھے عجیب جملہ ہے عجیب جملہ ہے ایک دور دیجیں مولا کهندت کی بارگرہ پھر کیا فرمایا اب یہوں تک بات واضح ہو گئی کرین ترین کرین کا مطلب کیا ہے بَعِزَّتْ تَرِينَ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ سب سے زیادہ اکرم تمہاری نظر میں وہ ہے خدا کی جو سب سے زیادہ تقلے والا ہو قَرَائِمُ الْأَصْلَابِ الْمُتَحَرَاتِ الْأَرْحَامِ ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا مولا کهندت کیا فرما رہے تناسخت ہم تناسخ کس تناسخ کس کو کہتے ہیں جب ہو بہو ایک تصویر سے دوسری تصویر بنائی جائے یعنی اجداد ختمی مرتبت ایک کے بعد ایک دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوہتا اپنے اصلاب اور ارہم کے ذریعے ایک حقیقت تھی ایک نور تھا جو ان کے دلوں میں تھا جو یہ ایک سے دوسری نسل کو منتقل کر رہے تھے ارہم پاکیزہ اصلاب پاکیزہ مولانا یہ بتائیے ہوا کیسے ہر طرف بد پرستی تھی وَتَوَكَّلَ عَلَى الْعَزِزِ الرَّحِيمِ حبیب توقل کرے اس خدا پر جو عزیز ہے جو رحیم ہے تمہارے اجداد کو اپنی رحمت کے سائے میں پروان چلایا اور بد پرستوں کے درمیان تھے لیکن عزت ہماری تھی نجازت ان تک آئے نہیں سکی تناسخت ہم یہ ہوا کیسے مولای کائنات جواب دیں گے ابھی تو اوپر کہاں میں نے استعودعہم پروردگار نے بطور آمانت اسلام اور رحم میں رکھوایا تھا یعنی ان آیت تامہ مطلقہ قاہرہ پروردگار عالم کی تھی کہ نور مصطفیٰ کو وَيَرَا قَهِدَ تَقُمْ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِ دِينَ سجدہ کرنے والوں میں نور محمدی کروٹ لے رہا تھا لوگوں کی نظر میں مصطفیٰ اس وقت دکھائی دیئے جب حلیمہ سادیہ لے کر گئی جب عبد المطلب کے گھر میں آئے میرا مولا فرما رہا ہے کہ نسلم بعد نسلم رحمتِ الٰہی ساتھ تھی عزتِ الٰہی ساتھ تھی نور مصطفیٰ کو پروردگارِ عالم میں بڑی عزت اور کرامت کے ساتھ ترائے بالاسلام الہمتحراتِ الارحام اور جو لفظ استعمال کیا مولانا تَنَا سَخَتْ هُم تَنَا سَخَتْ هُم کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اسی چیز کی طرف جائیے مثال جو میں نے دی تھی چمچہ جب موں میں رکھتے ہیں اور وہ جو میں نے دوسری مثال دی تھی آپ کو جو سائیکلوجی والے کرتے ہیں ایک جملہ کہا سوئے آدمی سے پوچھا تَنَا سَخَتْ هُم تَنَا سُخْ کا مطلب کیا ہے نسخے سے نکلائے نسخے کا مطلب کیا ہے مولانا یہ قرآن پاک چھپا ہے دو ہزار نسخے ہیں دو ہزار نسخے رکھے ہوئے قرآن پاک کے ٹھیک ہے ایک نسخے کو اٹھایا دیکھا پڑھا قاتب نے کوئی غلطی نہیں کی حافظ صاحب کی مہر دیکھی کوئی غلطی نہیں ہے اس قرآن میں ارے بھئی اتنا ٹائم کس کے پاس ہے کہ دو ہزار قرآن بیٹھ کے چیک کریں مولانا تَنَا سَخَتْ هُم نسلا بعد نسل ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے یہ سلسلہ چلتا رہا اچھا آپ جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں ابھی آپ کے نبی کی بات نہیں آئی ہے یہ اجداد نبی کی بات آئی ہے نبی کی بات آئے گی تو عالم خیب ہی جائے گا اب میں اس معذور اپاہج بیمار غلیس فکر کی تو بات نہیں کر سکتا جو نعوذ باللہ خاکم بدہن حضرت عبداللہ کو بھی جہنم میں بھیج رہی ہے حضرت حضرت آمدہ کو بھی بھائی اب یہ چاہتے ہیں بیچارے کہ جن کو وہ جو جہنم میں ہے وہ اکیلے نہ رہ جائیں تو یہ کیا کرتے ہیں ان شخصیات کو بھی بھیج دیا جائے کہ جن کے ذریعے اسلام کی عزت ہے پھر انسان یہ نہیں دیکھتا اسلام کی عزت کو ٹھےس لگ رہی ہے وہ چاہتا ہے اس کے بزرگ بجھے فرمائے ایک کے بعد ایک آتا رہا پھر دوبارہ سوال آپ سے یہ ایک کے بعد ایک آتے کیسے رہے کوئی شریعت نہیں تھی زمان فترت تھی کوئی پیغمبر نہیں تھا تو آتے کیسے رہے مولا کہنے دوبارہ وہ خدبہ پڑھو نا پروردگار ان کی اقول میں آ کر اپنا پیغام دیتا تھا پروردگار ان کی ذات میں آ کر سرگوشی کرتا تھا دیکھو عبدالمطلب یہ کام غلط ہے اس طرف نہ جانا یہ کام صحیح ہے اس طرف جانا پروردگار آلم الہام کے ذریعے ان کو پیغام بھیجتا تھا شریعت نہیں تھی لیکن شریعت بلغنے والا تو تھا نا پروردگار آلم نے ذکرِ الٰہی کو جلائے قلب کا ذریعہ بنایا اس کا مطلب ہے تمام کے تمام ذکرِ الٰہی میں مشغول تھے جواب کے آتا تھا پروردگار ان کی روح میں آ کر ان سے گفتگو کرتا تھا اس کے تو اجدان سے روح میں آ کر گفتگو کرتا تھا اب آپ خود سمجھئے کہ انت اللہ ہوا ملائے کہ دھوں یہ سلونہ کی آیت کس پکرم پر ہے روحِ پیغمبر اکرم کو نہیں اجدادِ پیغمبر اکرم کو آپ سمجھ نہیں پا رہے روحِ پیغمبر اکرم کو کہاں سے سمجھیں گے تو یہ روحی سے تو متق اب آپ کو اعتراض ہوتا رہا ہے دو آسو نکلے جنت کے مستحق ہو گئے دو آسو سے کیا ہوا بھئی دو آسو کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے اس سے اتصال کا باریک سا تار ہوتا ہے سرکٹ سے متصل کر دیتا ہے پورا پورا سلسلہ چلتا ہے کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا موبائل سب کے آج کل اٹیجمنٹ ہو اٹیج ہو جاتے ہیں کنیکٹ ہو جاتے ہیں کہو پر ہے وہ کنیکشن سب دنیا میں کاروبار چل رہا ہے پروردگار نے رکھا ہے دو آسو کیا ساتھ جنت حدیث ہے مولا یہ تو آپ جنت باٹ رہے ہیں خدا کی قسم لانت ہو اس پر جو جنت باٹے سوائے چودہ کے چھٹے امام نے کہا ہے اب آپ کو قیامت میں دیکھیں چھٹے امام تو لڑ لیجیے گا ان سے آٹھے امام نے کہا حلق سے آہ نکلے تذبیر کا ثواب ہے ہمارے غمبے ہماری خاطر پریشان نہ ہو یہ عبادت کا ثواب ہے چلیے دوبارہ نحجل بلاغی کی طرح کیا فرمایا تناسقتم قرائم الاسلام الہمتحرات الاغام طیب و طاہر اسلام نے اتنی ساری چیزیں میں کیا میری نہیں مولا کائنات کی ہے اور علماء نجیہ پر بیان کیا ہے ہمارے پاس اپنے پاس کچھ نہیں ہے بزرگوں کا دیا ہوا کھا رہے ہیں اور آپ کو کھلا رہے ہیں تناسقتم قرائم الاسلام الہمتحرات الارہم کریم ترین سلموں نے پاک ترین ارہم کی جانب اس نور کو منتقل کیا ہوتا رہا جب نبی کریم کی باری آئی حتی افضت کرامت اللہ سبحانہو الہمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی افضت یہاں تک کہ کرامت اللہی خوب توجہ کیجئے گا مولا کہہ سکتے تھے حتی تعلقت مولا کہہ سکتے تھے حتی ارتبطت مولا نے کہا حتی افضت یعنی کسی چیز کو کھیچ کر لے آنا یہاں تک کہ رحمت الہی جو اجداد کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ چل رہی تھی جو قرائم الاسلام سے میں عربی کے وہ لفظ پڑھ دوں ترجمہ بتا دیا نا آپ کو ایک دفعہ اب میں یہی لفظ پڑھ دوں عربی کے کوئی حرج نہیں ہوگا مجھے امید ہے قرائم الاسلام سے متحرات الارہم تک جو لے کر جا رہے تھے جو رحمت لے کر جا رہی تھی جو عزت اور رحمت الہی لے کر جا رہی تھی حتی افضت وہی رحمت کھچ کر آئی کہاں تک مصطفیٰ تک اچھے وہی رحمت کھچ کر آئی مصطفیٰ تک حتی افضت کرامت اللہ الہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اور پھر فرمایا فَأَخْرَجَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ اللَّتِي صَدَعَ مِنْهَا أَنْبِيَاءَهُ پھر محمد مصطفیٰ کو پروردگار نے اس شجرے سے باہر نکالا اس شجرے سے پیدا کیا جس شجرے میں سے جس خاندان میں سے انبیاء کو نکالا خوب توجہ کیجئے گا حضرت عبد المطلب کے خاندان سے کوئی پیغمبر تو نہیں نکلا پھر نبی کریم کیوں کہہ رہے ہیں حضرت علی کیوں فرمانے جناب امیر کہ اس خاندان سے نکالا جس میں سے انبیاء کو نکالا اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ خاندان اسماعیل ہے شجرہ وہی ہے رحمت چل رہی ہے جو اسماعیل اور ابراہیم کو اپنی رحمت کے ذریعے پیغمبری عطا کر رہی تھی بلند مقامات عطا کر رہی تھی وہی رحمت ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ جس طرح سے انبیاء کے خاندانوں کی خدا حفاظت کرتا ہے اسی طرح سے مصطفیٰ کے خاندان کی حفاظت کی یہ میں سمجھ دیں نا کہ حاش عمر عبد مناف تک جب سلسلہ آیا تو مکہ کے دوسرے گھر تھے ان میں جو غلازت بھری ہوئی تھی اسی طرح اس گھر میں غلازت ہے نہیں وہ گھر اور ہے وہ چباتے نہیں کلیجہ کسی کا تحارت اسی گھر کے ساتھ ہے تحارت اسی گھر کے ساتھ ہے کتنی تحارت ہے اس گھر کے ساتھ اب آپ نے توجہ کی تو مجھے دوبارہ کیونکہ اب مجھے اجازت دیجئے میں وہ شیر پڑھا دوں واقعہ آپ کے سامنے پھر میں بتا دوں کہ یہ کتنی تحارت تھی کتنی تحارت تھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا شیر نصر اللہ ابن منجلی یا مجلی کا کہ جو سعید بن محمد صیفی جس کو حیث بحث ابو الفوارس جب انہوں نے خواب میں دیکھا مولا کائنات کو تو انہوں نے پوچھا گئے یا علی یہ بتائیے کہ آپ نے جب مکہ فتح کیا تو آپ نے سب کو معاف کر دیا اور آپ کے دشمنوں کے پاس جب حکومت آئی تو انہوں نے آپ کے بچوں کو قتل کیا ظلم و بربریت کا بازار گرم کر دیا مولا کائنات نے کہا الجواب اندعب الفوارس تمہیں جواب چاہیے عبد الفوارس جو شاعر ہے سعید بن محمد اس کے پاس جاؤ رات کا وقت چونک کے اٹھے کہا اب علی اچھا دونوں شافعی مذہب ہیں یہ کوئی ہماری فقص سے تعلق نہیں ہے یہ جو مسلسل کہہ رہا ہوں کہ محبت اہل بیعت محبت پنجتن یہ کسی فرقے کی ملکیت نہیں ہے شیعہ یہ بس سمجھے کہ امام حسین ہم آ رہے ہیں نہیں یہ انسانیت کی بات ہے یہ اسلام کی بات ہے قرآن کی بات ہے قرآن سب کا ہے لہٰذا جہاں پر بھی میں مسلسل کہتا ہوں جہاں پر بھی حسین ابن علی کے بسائب بیان ہو رہے ہیں مسائب حسین ابن علی کے بیان ہو رہے ہیں اگر جس فرقے کا بھی ذاکر بیان کر رہا ہوں جائیے صرف حسین کے مسائب کیونکہ یہ وہ شہادت ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی بڑی شہادت نہیں ہے قرآن کا فیصلہ یہ ہے چھوڑیے اس کو اٹھے نصر اللہ ابنے مجلی اٹھے منجلی بھی آنام آیا مجلی بھی نام آیا اٹھے چونکہ دروازے پر گئے رات کا وقت دقل باب کیا کھٹ کھٹایا شائر نکلا عبی الفوارس اور کہا کہ بھئی کیا ہے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے مولا سے سوال کیا علی بن ابی طالب سے انہوں نے کہا کہ جواب تمہارے پاس ہے فَأَجْحَشَ بِالْبُقَا چیخ کے رونے لگے کون سعاد بن محمد کہا خدا کی قسم یہ میں نے ابھی رات کو شیر کہا ہے کاغذ پر بھی نہیں لکھا ہے میرے دماغ میں ہے تو آپ تو یہ پوچھ رہے ہیں نا کہ زمان فترت کا علی کو کیا پتا علی بن ابی طالب کو یہ بھی پتا ہے کہ کس نے علی کی اولاد کی مظلومیت میں شیر کہا ہے شیر اس کے دماغ میں ہے علی بن ابی طالب نے عجر دے دیا کہا کہ شیر کیا کہا ہے خیر گریہ اوزاری بہت چیخ کے روئے جب گریہ تھمہ کہا اندر بیٹھو کہنے لگے کہ شیر میں نے یہ لکھا اچھا شیر مولا کائنات کی زمان سے لکھا ہے ملکنا خوب توجہ کیجئے کہ مولا کائنات کی زمان سے لکھا ہے یہ شیر کہ جب ہمیں بادشاہت ملی ہماری حکومت آئی تو ہماری عادت تھی معاف کرنا اور جب تمہارے ہاتھ میں حکومت آئی تو اپتخ کی جو وادی ہے مکہ اور مدینہ کے دمیان میں ایک مقام وہاں پہ خون بہ نکلا عجیب ہے تمہارے ہاتھ میں جب حکومت آئی تم نے قیدیوں کو تحتیق کرنا شروع کیا اور ہماری عادت یہ تھی کہ جب ہمارے پاس اقتدار آیا تو ہم اپنے قیدیوں کو معاف کر رہے تھے فَحَزْمُكُمْ حَذَتْتَفَاوُطُ بَيْنَدَغْ یہ ہمارا تمہارا فرق یہی کافی ہے ایک فرق ہے ہم میں تم میں ایک فرق ہے ہاں ایک ہی فرق ہے وَكُلْ لُوِنَاِمْ بِمَا فِيَيْنْزَحُ برطن میں سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ رحمت پروردگار ہے عزت پروردگار ہے رحمانیت پروردگار ہے وجود علی ابن ابی طالب سے جو بھی نکلے گی رحمت نکلے گی تم میں سے جو بھی نکلے گی ابلیس کی شقاوت نکلے گی ادھر سے رحمانیت ہے ادھر سے شقاوت ہے وَكُلْ لُوِنَاِمْ بِمَا فِيَيْنْزَحُ کیا فرمایا اس شجرے میں سے نکالا جس میں سے انبیاء کو نکالا تو اسی شجرے میں سے کیوں کیونکہ شجرہ ابراہیم میں خاندان ابراہیم سے وہی آئے گا جو اس میں ہے کہا کہ دیکھو فَأَخْرَجَهُ مِنْ شَجَرَتِ اللَّتِ صَدَعَ مِنْهَا اَنْبِيَاءَهُ نبی کریم کو اس شجرے میں سے نکالا جس شجرے میں سے انبیاء کو نکالا پھر کیا فرمایا فَأُسْرَتُهُ خَيْرُ الْأُسَرُ وَعِتْرَتُهُ خَيْرُ الْأَتَرُ فَشَجَرَتُهُ خَيْرُ الشَّجَرُ نبی کا خاندان سب سے بہترین خاندان ہے نبی کا شجرہ سب سے بہترین ہے نبی کے اولاد سب سے بہترین ہیں اگلا جمعہ سنیے فرمایا کہ بَسَخَتْ فِي كَرَمْ وَنَبَتَتْ فِي حَرَمْ نبی کا خاندان حرمِ الٰہی میں اُگا ہے اور اس کو جو سیراب کیا گیا ہے جس پانی سے وہ کرم کا پانی ہے حرم کا مطلب کیا ہے حرم کا مطلب کیا مکہ کی سرزمین ہے یعنی حرمِ امنِ الٰہی میں یہ شجرہ پروان چڑھا ہے تمام کے تمام اجدادِ پیغمبر حرمِ الٰہی میں رہتے تھے یہ حرم کا مطلب کیا ہے حرم کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کی رحمت کی اوٹ میں رہتے تھے اندلِ طاعتِ اِسَلَن ہر اطاعت کی بچاؤ کا ایک مثیلہ ہوتا ہے تقریر کا آغاز یاد ہے آپ کو یعنی یہ اطاعت ایسی کرتے تھے کہ پروردگارِ عالم نے نبی کے اجداد کو اپنے حرم میں رکھا حرم کا مطلب کیا ہے ظاہری حکم حرم کا یہ ہے کوئی حرام کام نہ کرو نجسمت کرو مکہ کے حرم کو باطنی اور تعویلی معنی یہ ہے کہ پیغمبر کے اجداد حرمِ امنِ الٰہی میں تھے یعنی عبد المطلب تم ہمارے حرم میں ہو غلط کام تم کر نہیں سکتے عبد المناف تم ہمارے حرم میں ہو حرام کام تم سے نہیں ہو سکتا حرام کو چھوڑیے خلافِ اخلاق نہیں ہو سکتا خلافِ مروت نہیں ہو سکتا خلافِ سماجی برائیوں کی طرح جب بورِ سماج میں تھی تم اس کے مطابق نہیں کر سکتے تم ہمیشہ سماج کے خلاف چلو گے نبتت فی حرم و بسخت فی کرم اس شجرے کو حرم میں اگایا گیا اسے کرم کے پانی سے آبیاری کی گئی ہے لَهَا فُرُون تِوَال وَثَمَرٌ لَا يُنَال شاخِ بہت طویل ہے پھل ایسا ہے جس تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا کوئی بھی سے مطلب کیا آدم سلے کا عیسیٰ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہما شما تو اپنی جگہ پر ٹکے بیٹھے رہے ہیں آدم کیا بجھول کسی کا استعمال کی عریب نے ابھی طالب نے فرمایا لَهَا فُرُون تِوَال وَثَمَرٌ لَا يُنَال نبی کریم کے شجرے کی شاخیں اور ڈالیاں بے انتہا طویل ہیں اور پھل اس مقام پر ہے جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا نبی کے گھرانے کے شجرے کے پھل پر اس کی بنزلت یہ ہے عیسیٰ بھی اگر آئیں گے نا تو پیچھے دورس پڑھیں گے آگے وہ بھی نہیں پہنچ سکتے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی سلوات موی حساس تاقید آجادی ایک درود آن بیجواده زرم بہت شکریہ خدا آپ کو اسی سلوات کے ساتھ صحت سلام دی آپ سب کو عطا فرمائے اور اس موجوان کو بھی اس نے بجوا دی سلوات مجھ میں طاقت آگئی جو لَهَ فُرُون تَوَال وَثَمَرٌ لَا يُنَال اس کے پھل تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اچھا یہ سلسلہ تو یہاں تک آگیا اس کے پھل تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اس کی لئے فرمایا محصوم نے چھٹے امام نے کہ المجھولت قدرن سیدہ کونین کے بارے میں کہ اس کی قدر تک کوئی نہیں پہنچ سکتا نہیں سمجھ سکتا کوئی کہ سیدہ کی قدر کہا پر اب یہ سلسلہ جب آگے بڑھا اب علم کس طرح سے تھا کچھ لوگ ہیں نا جن کو مسلسل علم مل رہا ہے اور کہا اسی درخت میں سے وَعْلَمُوا اَنَّ عَبَادَ اللَّهِ الْمُسْتَحْفِظِينَ عِلْمَهُ يَسُنُونَ مَسُونَهُ وَيُفَجِّرُونَ عُيُونَهُ يَتَلَاقُونَ بِالْمَحَبَّةِ وَيَتَوَاصَلُونَ عجیب جملہ ہے بِالْوَلَایَةِ فرمائے اَلَغُوا جَانُّو خدا کے کچھ بندے ایسے ہیں اَلْمُسْتَحْفَظِينَ عِلْمَهُ کہ جو اس کے علم کو علمِ الٰہی کو اپنی ذات میں پوری حفاظت سے رکھتے ہیں اَلْمُسْتَحْفِظِينَ حافظین نہیں کا مستحفظ کا یعنی اپنی کوششوں سے اپنی جد و جہد سے علم حاصل کرتے ہیں اور مسلسل جد و جہد کرتے رہتے ہیں کہ یہ علمِ الٰہی ان کی ذات میں برقرار رہے یہ کرتے کیا ہیں يَسُنُونَ بَصُونَهُ یہ حفاظت میں رہتے ہیں اس کی حفاظت کے ذریعے يُفَجِّرُونَ اُعُونَهُ اس کے چشموں کو یہ کھوڑ کر چشموں کو پھوڑتے رہتے ہیں چشمِ پھوٹنے کا مطلب کیا ہے یعنی علمِ الٰہی کے چشمِ ان کی ذات کے ذریعے پھوٹتے ہیں يَتَلَاقُونَ بِالْمَحَبَّةِ وَيَتَوَاصَلُونَ بِالْوَلَایَةِ یہ جب ایک ساتھ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے متصل ہوتے ہیں تو ولائب کے ذریعے ہوتے ہیں ایک کار خیر پر اکھٹے ہو جاتے ہیں وَيَتَلَاقُونَ بِالْمَحَبَّةِ یہ ہمیشہ محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں يَفْضُرُونَ بِقَاسِنْ رَوِيَةِ یہ جب ایک دوسرے کو يَتَسَاخُونَ بِقَاسِنْ رَوِيَةِ یہ اگلا جملہ ہے يَتَسَاخُونَ بِقَاسِنْ رَوِيَةِ یہ ایک دوسرے کو پلاتے تو ہیں جہم لیکن اس قاسے کو پلاتے ہیں اس جہم کو پلاتے ہیں جس میں اقل و شعور موجود ہے جس میں ارتباء موجود ہے علمِ الٰہی کی سہرہ بھی موجود ہے يَتَسَاخُونَ بِقَاسِنْ رَوِيَةِ یہ ایک دوسرے کو پلاتے ہیں خوب توجہ کیجئے گا ایک دوسرے کو پلاتے ہیں یہ باہر کسی سے جا کر نہیں مانتے ان کا گھر ایسا ہے علمِ الٰہی ان کے پاس چشمِ علمِ الٰہی ان کے پاس حفاظتِ الٰہی ان کے پاس یہ گھر ایسا ہے جس کو کسی سے بھیک ماندنے کی ضرورت نہیں تبیہ تو یہ جب لوگ ہیں فرشِ عزا پر اینے والے یہ بھی اسے حسین کی مادر گرامی کے در پر ہیں کہ مانگیں گے تو اسی در سے کسی اور کے در پر نہیں جائیں گے يَتَسَاخُونَ بِقَاسِنْ رَوِيَةِ یہ اس قاسے سے پلاتے ہیں ایک دوسرے کو کہ جس قاسے میں اقل ہے شعور ہے علم ہے جب پلاتے ہیں نا ایک دوسرے کو پھر پلا کے الگ ہو جاتے ہیں وَيَسْدُرُونَ بِرْغِيَةِ یہ جب الگ ہوتے ہیں کیونکہ کاسا کاسا ہے محبتِ الٰہی ہے علمِ الٰہی ہے لہٰذا سہراب ہو کر الگ ہوتے ہیں بھائی جب آپ اپنے گھر سے خوب اچھی طرح سے پانی پی کر آ گئے ایک قطرہ بھی پینے کی جگہ نہیں ہے میں آپ سے کہوں پانی پی جے آپ کہیں گے مجھے ضرورت ہی نہیں میں اپنے گھر سے پی کر آ گا ہوں تو یَسْدُرُونَ بِرْغِيَةِ عجیب جملہ ہے لَا تَشُبُهُمُ الرَّعِبَةِ ان میں شک کبھی نہیں آتا ان کے علم میں وَعَلَى ذَلِكَ عَقَدَا خَلْقُهُمْ وَأَخْلَاقُهُمْ اور اسی بات کی بنیاد پر ان کی خلقت بھی ہوئی ہے ان کا اخلاق بھی ایسا ہی ہے اب آئیے فیصلہ کن جملے کی طرف یعنی سانسے رک جائیں حرکت قلب بند ہو جائیں اصداللہ الغالب امیر المؤمنین علی بن عبی طالب کے اس جملے پر اب سمجھائیں کس طرح سے ہم جیسے مجھ جیسے جوحلہ کو سمجھائیں کسے عرب کے بددوں کو جن کی حمد صرف کھانا پینا اور اس کے لوازمات ہے فرمایا دیکھو فرمایا تم ان کی مثال سمجھنا چاہتے ہو تو اس گھر والوں کی ان کی مثال بیج کسی ہے ان کی مثال بیج کسی ہے ینتقا بنانے والے نے اچھے اچھے بیجوں کو چدہ خدا آپ کے سلامت رکھے آپ کے ماباپ کو سلامت رکھے چلے گئے تو جنگت نصیب فرما ان کی مثال بیجوں کی ایک دوسرے پر برطری کی طرح ہے مسئلہ جر سے پیغمبر اکرم کا ہے جر کا مقابلہ نہیں کر سکتے پھل کا کیا مقابلہ کرو گے خدا کی قسم مولا کائنات سمجھے کہ کیا کہہ رہے ہیں ہم جو تھوڑا بہت سمجھ رہے ہیں ممبر پر کہنے کی تو بھائی ہمت نہیں ہے کیا کرے ہیں کہا کہ یہ بیج کی برطری کی طرح ہے ینتقا اچھے اچھے بیجوں کو چنا بیج بنانے والے نے فیوخس اس کو اٹھایا اور یلقا اس کو کائشت کر دیا اور عجیب مرحلہ ہے یعنی خلوص پاکیزگی تحارت کا وہ مقام ہے کہ سوائے یتحرہم تطہیرہ کہ کوئی لفظ اس کی گنجائش میں آئی نہیں سکتا فرمائے ہم کے تفاظل بز ینتقا فیوخس من ویلقا قد میزہو تلخیص و حذبہو تمحیص دو لفظ مولانا نے استعمال کیا ایک تمحیص اور ایک تلخیص تلخیص کا مطلب ہے خالص کرنا تمحیص کا مطلب ہے خالص کرنا لیکن لغت کے علماء نے بتایا تمحیص کا مطلب خالص کرنا ہے لیکن امتخان کے ذریعے بلاؤں کے ذریعے ابتلاعات کے ذریعے مولاہ نے فرمایا کہ دیکھو قد میزہو تخلیص یہ بی جدہ ہے سب سے اپنے خالص ہونے کی بنیوں پر اور ان کو بلند ترین تہذیب اور محضب اور مرتمہ شرافت اور کرامت اور عزت جو عطا ہوئی ہے یعنی شجرہ پیغمبر کے بارے میں کسی مقام پر رکھ منت جانے اس شجرہ کا اختتام وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر پروردگار آدم خود آ کر ان سے انتخان لے ان کا انتحان ایسا ہوتا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ سب مقام ہو جاتے ہیں لیکن مصطفیٰ کے گھر والے اس انتحان کو دیتے ہیں ارے اس کا مقابلہ انبیاء نہ کرتا ہے کوئی ہمشہ کے خواہ کرے گا اب میں اب بھی نتیجہ دوں چلیے ختم ہو گئی علم و حکمت کی بات ہو رہی تھی علم و حکمت مصطفیٰ کی علم و حکمت حضرت ختمی مرتبت کی تو بھائی اب بات یہاں تک آگئی رسول کی رسالت تک اب سمجھیں اب میں دوبارہ جاؤں پیچھے وقت ظاہر سی باتیں ختم ہو چکا ہے اور نہ میری حمد ہے تو یہ بات سمجھ میں آگئے آپ کے یہ کس طرح سے نبی کریم کا گھر تھا تو اب گھر والا گھر کے بارے میں بتائے گا تو سنیں گے یا وہ جو ٹکرہ ٹکرہتا ہوا گلی کچوں سے کئی نکل کے آگیا رسول خدا کو سوتے جاگتے میں دیکھا اس کو بھیچارے کو پتہ ہی نہیں عرب کا بددو بھائی تہذیب سیکھ لیے تو ان سے سیکھ لیے جو تہذیب کے دہمن میں پروردہ ہوئے تو اسی لیے اسی لیے تمام کے تمام لوگ مدینے میں جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آتا تھا آپ کے سامنے تاریخ سب کے سب مولا کائنات کی طرف جاتے تھے تاریخ موجود ہے رسول خدا کی رہلت سے لے کر پچیس سال تک کی تاریخ دیکھئے آپ اور اس کے بعد کی تاریخ دیکھئے وہ خدب تفصیل کے ساتھ ہیں اور تمام مسلمانوں کو علم تھا کہ علی بن ابی طالب کا علم کس مقام پر ہے اب یہ ہے کیا مطلب رسالت رسول خدا کی کہاں سے چل رہی ہے تنا سختھم قرائم الاسلام یعنی نبی کے ہر جد نے جناب ختمی مرتبت کے آباؤ اجداد نے وہ جو حضرت ابراہیم سے خدا نے وعدہ کیا تھا نا یہ ایسا نہیں ہے کہ غیب عالم غیب سے نچھاور ہو رہی ہے یہ چیز پروردگار عالم اس بادشاہ کی طرح ہے کہ جو موڑ اچھا ہوا تو روپے اور نوٹ اور دولت نچھاور کرنی شروع کر دی مزاج بگڑا موڑ خراب ہوا تو روک لیا آپ سے انام کو میار کے ساتھ ہے فرمایا کیا تھا پروردگار عالم نے لا ینا لو احد الظالمین یہ جو مولا کائنات نے فرمایا تنا سختھم قرائم الاسلام یعنی ایک کے بعد دوسرا سلم حقیقت مصطفی کو نور محمدی کو منتقل کرتا رہا یعنی ظلم نبی کے جد کے کسی ذات میں نہیں تھا اگر ہوتا تو نور مصطفی منتقل نہ ہو پاتا پھر اس کے بعد مولا نے کیا فرمایا آخری جملہ کہہ کر پروردگار عالم نے جب بھی بشریت کو انسانیت کو دو حصوں میں تقسیم کیا نبی کریم کو بہترین گروہ میں رکھا لَمْ يُسَمْ فِيهَ عَاحِرْ وَلَا ذَرَبَ فِيهِ فَاجِرْ نجس دامن والی خاتون ان کے شجرے میں نہیں ہیں میں کیا کروں ہماری جانے خوربانوں خا کے قدم بی بی آمنہ پر شانے رسالہ سمجھ لی ہے نا تو جاؤ علی بن ابھی طالب کی چوکٹ پر سر ٹیکو لَمْ يُسَمْ فِيهَ عَاحِرْ نجس دامن والی عورت اس کے شجرے میں نہیں ہے یعنی کیا مطلب کبھی نجس دامن والا کوئی شامل ہونا چاہے نا میار میں بتا رہا ہوں گھسنے مت دے نا شجرے میں وَلَا ذَرَبَ فِيهِ فَاجِرْ بدکردار انسان ان کے شجرے میں داخل نہیں ہو سکا کیا طہارت خانوادہ مصطفیٰ کی کیا پاکیزگی ہے حضرت ختمی مرتبت کے اجداد کی یہ محنت جو آپ کہتے ہیں نا بارہ ربید اول کو جو ہم ملاد مناتے ہیں نبی کریم کی نات پڑھتے ہیں اس نات سے پہلے تمام اجداد کا ذکر ہونا چاہیے اگر یہ نہ ہوتے اگر یہ اجداد نہ ہوتے یہ اجداد نہ ہوتے یہ جدات نہ ہوتی یہ دادیاں نہ ہوتی یہ دادا نہ ہوتے نور مصطفیٰ آپ تک نہیں پہنچ سکتا تھا مصطفیٰ کے احسان کو چھوڑیے آپ مصطفیٰ کے باگ دادا کا احسان نہیں چکا سکتے اب جب یہ ہستی آئی اور پھر چھٹے امام کی روایت جو کل پڑھی تھی پھر نبی کریم جب پیدا ہوئے ایسی نسل سے میں کہوں گا پروردگار اب خامی کیا ہے نبی کریم میں کچھ بھی خامی نہیں ہے بہترین خاندان طیب و طاہر مادرِ گرامی باکردار پدرِ گرامی پاکیزہ تری مولای کانان فرمان ہے جَعَالَهُو فِي خَيْرَمْ مِنْهُمَا بہترین گروہ میں رکھا یعنی آمنوار عبد المطلب کائنات کے بہترین انسان تھے کہ جب پیغمبرِ اکرم کا وجود اس دنیا میں تشریف لا رہا تھا لیکن اس کے باوجود چھٹے امام نے کیا فرمایا قَانَ يَغْدُوا إِلَىٰ حِرَا قُلَّ يَوْمِنْ وَيَسْوْدُوا وَيَنْزُرُوا إِلَىٰ آسَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ مِنْ قُلْ عَلَىٰ گاہنِ حِرَا پہ بیٹھ کر چھوٹیوں پہ بیٹھ کر خدا آپ سب کو زیارت نصیب کرے رحمتِ الٰہی کو دیکھتے تھے اور اس کے بعد جب فَلَمَّ اسْتَكْمَلَا عَرْبَعِينَ سَنَتًا جب چالیس برس نبی کریم کے مکمل ہو گئے فَوَجَدَ اللَّهَ قَلْبَهُ پروردگارِ عالم نے نبی کے قلب کو پایا افضل القلوم وَأَطْوَعَهَا وَأَخْشَعَهَا وَأَخْضَعَهَا اتعاد گزار ترین قلب پاکیزہ ترین قلب باخضو ترین قلب خشو ترین قلب پایا نبی اکرم کے قلب کو فَأَذِنَا لِعَبْوَابِ السَّمَوَاتِ فَفُتْحَد پروردگار نے حکم دی آسمان کے دروازوں کو نبی کریم کے لئے کھل گئے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا فَغَشِعَهُ مِنْ تَعْزِيمِ جَلَالِ اللَّهِ پروردگارِ عالم کا جلال اب آیا ہے نبی کریم کی ذات کو اپنی گرفت میں لینے ابراہیم سے لے کر نبی کریم تک کتنے برس ہیں کتنے اسلاب ہیں کتنے ارہام ہیں چنابِ آمنہ کا مرتبہ چنابِ عبداللہ کا مرتبہ عبد المطلب کی پرورش ابو طالب کی پرورش خیال رکھنا چالیس برس کی عبادت اور پھر اس کے بعد یہ مرحلہ اور اس کے بعد تازیمِ جلالِ الٰہی پھر غارِ حیرہ میں جانا دس برس کے بچے کو لے کر یہ بچہ نہ جانے کیا زد کب کر لے لیکن عجیم مسئلہ ہے چالیس برس کا پیغمبر ہے دس برس کا بچہ ہے تم بھی ہمارے ساتھ غار میں چلو اور جو عبادت میں کر رہا ہوں ویسے ہی تم کرو یہ رسالت ہے کسی حد تک سمجھ میں آئی عجدادِ پیغمبرِ اکرم کل میں نے ایک بات کی تھی آپ سے میساق کے حوالے سے اور پھر سورہ مائدہ کی آیت پڑھی تھی یا ایو رسول بلگ موزی لائلہ کا من رب کہ میساق کے ساتھ یہی آیت جو سکتی ہے کوئی اور آیت نہیں جو سکتی یہ تو میساق کی بات ہو گئی اب یہ روحِ نبیِ کریم جو دنیا سے جا رہی ہے تو یہ لوگوں کو بے آر و مددگار چھوڑ کے چلی جائے اتنے زہمتیں کیے تکریفیں اٹھ گئی ہیں رنج و مہن کشیدہ اجداد ہے پیغمبر اکرم کے تو یہ پیغمبر اکرم اسی طرح سے چلے جائے حکمِ خدا ہے حبیب دیکھو ان سے کہہ دو اب میں آیت پڑھوں ترجمہ نہیں پڑھوں گا دیکھو میں جا رہا ہوں میری روح کے برابر کوئی چیز لاکر اس سے متصل ہو جاؤ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَدْ إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي قُرْبَةِ میں جا رہا ہوں دھائی ہزار سال کی مہنت میرے اجداد کی ہے روحِ ابراہیم یہاں پر روحِ اسماعیل یہاں پر روحِ آدم یہاں پر السلام علیکی وارث آدم وصرفت اللہ السلام علیکی وارثہ نوحِ نبی اللہ السلام علیکی وارثہ ابراہیم خلیل اللہ السلام علیکی موسیٰ قریب اللہ السلام علیکی وارثہ عیسیٰ روحِ اللہ ان تمام انبیاء کی زحمتیں دو ہزار دھائی ہزار سال کی زحمتیں نبی کریم جا رہے ہیں امت سے کیا کہہ کر جا رہے ہیں کہ پاپر بے لو ہزار رکت نمازیں پڑھو روزانہ سجدے میں گرے رہو عبادتیں اس طرح سے کرو دیکھو ایک چھوٹا سا قدم کرلو میرے گھر والوں سے مغدد کرو رسالت کے وزن کو سمجھو اہلِ بیعت کی شخصیت کا وزن سمجھ میں آ جائے گا یعنی اہلِ بیعت کی ہستیوں وہ ہیں کہ رسالت کو ہٹائے اہلِ بیعت کو رکھو اگر ہم پلہ نہ ہو جائے مصطفا کے قرآن ہم پلہ قرار نہیں دیتا اگر کسی میں حبت ہے تو اس آیت کو قرآن سندکال سے بتائے یا آپ مانے کہ مصطفا کے بعد اگر کوئی ہے تو یا حلی ہے یا فاطمہ ہے یا حضر ہے یا حضر ہے اب سخنورِ ملی آباد کافر مرتد اب مرتد کا شعر سنیے خدا اور رسول خدا کی شان میں پنجتنگی شان میں واہ کیا کہنا تیرا ہے آخری پیغامبر حشر تک تالے رہے گی تیرے جلو کی سہر تو نے ثابت کر دیا اے حادیہ نوہ بشر مرد یوں مہرے لگاتے ہیں جبی نے وقت پر سمجھئے چوش ملی آبادی ہیں مرد یوں مہرے لگاتے ہیں جبی نے وقت پر وقت رسول خدا کے خاندان سے باہر نہیں نکل سکتا اذا با قاتل وعقہ لئی صلی اللہ وقاتہ ہاں قاذبہ قیامت آ گئی کہاں آئی رکیوی مصطفیٰ کے بیٹے کے لئے ہیں وقت پر مہر مصطفیٰ لگا کر چلے گئے تم کچھ بھی کر لو قیامت میرے بیٹے کے آنے کے بعد آئے گی مرد یوں مہرے لگاتے ہیں جبی نے وقت پر ایک درود بھیجیے درام محمد آلہ مرد یوں مہرے لگاتے ہیں جبی نے وقت پر آندھیاں تیرے چراغوں کو بجا سکتی نہیں کروٹے دنیا کی تیرا قصر ڈھا سکتی نہیں سنا یہ شیر سن لیا نحجب علاقہ میں چلیے کیا کہنے واقعاں خدا ان کو اس شیر کا عجرتہ فرمائے کیا فرمائے تھا مولا قینات نے لہا فرون تیوال و سمرن لا یونال پھل تک کوئی نہیں پہنچ سکتا شاخیں بڑی طویل ہیں آندھیاں دنیا کی تیرا قصر ڈھا سکتی نہیں کروٹے دنیا کی تیرا قصر ڈھا سکتی نہیں آندھیاں تیرے چراغوں کو بجا سکتی نہیں جتنی بھی آندھیاں چلیں شاخیں اتنی بلند ہیں پھل اتنا بلند ہیں کہ نبی کے چراغوں کو کوئی نہیں بجا سکتا آپ نے بجا دیا قتل کر دیا حسین ابن علی کو ظاہری قتل کیا حسین کا چراغ ہر امام باڑے میں جل رہا کیا قربانی دی ہے حسین ابن علی نے کسی ذاکر کا جملہ ہے مجھے نہیں بتا کس کا کہ علی اکبر کی قربانی دی حسین نے یہ بتایا کہ فوج عشقیہ مسلمان نہیں ہے پیغمبر کو سامنے دیکھا تلوار چلائی ہمشکل پیغمبر ازغر کی قربانی دی ثابت کر دیا فوج عشقیہ انسان نہیں آخری رخصت کے لئے مولا آئے بعض مقاتل کے مطابق ایک دفعہ سلام کیا بی بیوں کو اکھٹا کیا آپ سنتے آئے کوہرام بچا کیا ہوا بہن عجیب مسئلہ ہے اس گھرانے کے بچوں کی روح اس طرح سے امامت سے متصل ہے اس ششماہے کی ولایت اتنی عظیم ہے اور اس ششماہے کے ساتھ توسن اتنا عجیب ہے کہ کوئی کیا بات کرے گا آپ سوچئے تین دل سے پانی پہ پہرا ہے چھ مہینے کا بچہ وہ کس پر پلتا ہے شیر مادر پر خسین ابن علی کل کے مشکل کشاں ہے لیکن مشیعت الہی ہے اپنی مشکل کو ہر نہیں کر رہے اگر اشارہ کریں آسمان سے ہورے اتر کے آ جائیں کہا لاؤ دو غم کو مختل کے مطابق ناولینی اطف مجھے دو بچے بچے کو ہاتھوں میں اٹھایا آئیزہ نے گرانی ہم میں سے کسی بھی موت کا وقت قریب آتا ہے ولی خدا کو پتا ہوتا ہے کہ موت کا وقت ہماری قریب آ چکا ہے حسین نے جب رباب کے ہاتھوں سے بچے کو لیا ہوگا مجھے نہیں پتا کہ ماں کی آنکھوں میں دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا اور جو بی بی رباب بچے کو دے رہی ہے مولا کے ہاتھوں میں صبح آشور سے موجود ہے فوج اشکیہ کی مزاج سے واقف ہے سلام ہے ہمارا خا کے پائے بی بی ام رباب پر کہ بی بی کس طرح سے علیہ اصدر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر حسین ابن علیہ کو دیا ہوگا تاریخ مطلب حسین ابن علیہ ابا کرنا وہ ڈال کے لائے فوج اشکیہ کے سامنے حسین قرآن لارہے میں کہوں گا قرآن نہیں لارہے فاطمہ کے گھر کا ایک سپارہ لارہے ایک جملہ کہا حسین ابن علیہ نے کہ دیکھو اے فوج اشکیہ اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے اس بچے پر رحم کرو کہ تم نہیں دیکھ رہے کہ کس طرح سے یہ بے آپ کی طرح یہ کبھی اپنے موں کو کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے یا تلزہ مطلب جب پچھلی کو پانی سے باہر مکال لیا جائے تو پچھلی کبھی پانی کی طلب میں موں کو کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے بچہ حسین کے ہاتھوں پر ہے کس طرح رسول خدا نے عالم غیب سے دیکھا ہوگا میں کہوں گا اے مولا کائنات آپ قائل عباد خیبر قاتل مرحب و انتر ہیں ذرا عالم کچھ سے آئیے آپ کے بیٹے کے ہاتھوں پر چشمہ مظلوم ہے ایک دفعہ حرمہ راکتی چلا روایت کے الفاظ فضل بہت طفل بن الورید فنقلب الرضی علیہ والی نے بچے کے تیر ایک طرف سے داخل ہوا دوسری طرف سے نکلا حسین کے بازو میں پیوست ہوا بچہ باپ کے ہاتھوں پر حبت کے رہ گیا مسکرا کر بابا کو دیکھا آپ جانتے ہیں مسکرانے کا سبب کیا ہے یعنی بابا دھئیہ علی اکبر گھوڑے سے گرے ابابی وقت کو سلام کیا چچا اپاس گرے ابابی وقت کو سلام کیا دھئیہ قاسم گرے ابابی وقت کو سلام کیا بابا حب زبان ہے ہماری گردن ڈھلگی آپ کی طرف یعنی بابا ہم بھی گئے صبح آشور عمال کریں گے گا ایک دفعہ حسین از گھر کی ناش کو لے کر خیمے تک چلے خدا جزا خیر دے آیت اللہ اس وحدی کو عجیب پرسیر میں جبلہ کہا مولا سے مخاطب ہو کر کہا اے مولا حسین یہ بتائیے جب خیمے کے دروازے پہ جائیں گے باں بچے کو لینے آئے گی اب باں پوچھے گی کہ جب میرا لائل گیا تھا کرتہ سفید تھا یہ عقیق کے رنگ بس ایک دفعہ حسین گئے بیو عدیس نے عجیب بن دیا چمشیر سے گوڑی لہد اصغر بیشیر جس وقت رکھی قبر میں وہ چانسی تصویر سابر تھے پاشکے شہوانا نکلائے نزدیک یہ تھا موسیق قریجا نکلائے ایک دفعہ بیردی شہر کہا کہا دنیسی قبر کھوڑ کے اصغر کو گار کے شمی کرے دامن کو جار کے یعنی پروردگار عباس تھا لکھا دیا علی اکبت تجھے دے دیا قاسد تیری راہ بے قربائد کر دیا یہ اصغر بچا تھا یہ بھی دے دیا اب فاطمہ کی بیگی کیا سیری کھوڑا دیا کھوڑا دیا کھوڑا دیا کھوڑا دیا کھوڑا دیا اللہم بکل لیوکل وریدی کھوڑا دیا بل حسن صلواتوکا علیہ وردابائی کھوڑا دیا وردابائی کھوڑا دیا لیوکل وردابائی محافظة وقائد مدان سر ودلین معین حتا تسکنه وعنوک طوعاتو وانتعان فيها طرین اللہم بلحب محمد وآل محمد عزیز صلی على محمد وآل محمد وحجل فراجه وآهلک عدوه من الجن والإنسان والأبوالین والأخی مقفل وردابائی پروردگار کجئے قسم دیتے ہیں حسین ابن علی کے اس مظلوم ششبہ ہی جس کی ولایت کا مندازہ نہ کر سکتے ہیں پروردگار ہم سے جو کوتا ہی اس ذکر میں ہوئی ہے پروردگار اس کو علیہ وردابائی صدقے میں بہت فرمت اس ذکر کو سننے والوں سے کرنے والوں سے جس نے بھی اس فرش میں حصہ دیا ہے پروردگار حضرت حجت کی بارکہ میں شرف قبولیہ سے سر فراز فرمت فاطمہ زہرہ رسول خدا جناب خدیجہ حبیر مومنی امام حسن حضرت حجت امام زمانہ کے لئے پرسے تازیت تصنیت کا باعث خرار دے ہمارے ہم سب کے مظلومین و مظلومات کی حضرت علیہ عزقر کے صدقے میں مغفرت فرمت